یہاں کی جو مشہور ایکٹیوٹی ہے وہ بورڈ رائیڈ ہے ویکنڈ پہ یہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے کیونکہ پوری پوری فیملیز یہاں پر آتی ہیں یہاں پر زیادہ تر وزیٹرز اٹک شہر سے آتے ہیں السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ولاغ اٹک ریور نام تو سنا ہوگا نہیں سنا تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اٹک ریور کی سیر کراؤں گا جو کہ اٹک کے پر سکون اور خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں پھر لیٹس مووو سینلی چلتے چلتے سٹاپ پہ آگئے ہیں بس یہ ساتھ ہی تھوڑا سا آگئے جو ہے نا گاڑی کا سٹاپ ہے اس سین ایسا ہے کہ ابھی میں آگئے ہوں سٹاپ پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں سٹاپ پہ بیٹھا ہوں تو سین ایسا ہے کہ ابھی جو ہے نا ڈیریک یہاں سے اٹک فر کی گاڑی نہیں مل رہی چل چوٹا تو ایسے میں مجھے یہاں سے پہلے اجیشاہ کی گاڑی لینے ہوگی وہاں سے پھر جو ہے نا دوسرا گاڑی چینج کریں گے ابھی کے لیے جو ہے نا اجیشاہ کی گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر وہاں سے اتر کے دوسرے گاڑی پہ بیٹھ جائیں گے ابھی یہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجیشاہ کی گاڑی آگئی ابھی جا کے بیٹھتے ہیں اس پہ سو گائز ابھی میں اس گاڑی سے آیا تھا ایدر نا تو ابھی فی الحال میں اجیشاہ پہ آ چکا ہوں اٹھک سٹاپ سے بیٹھا ہوں ابھی میں اجیشاہ پہنچکا ہوں تو تھوڑے ہی دور جو ہے نا وہ دوسرا سٹاپ ہے یہاں سے خیر آباد کی گاڑی لینی ہے کہ ان قریب دوسری گاڑی پہ بیٹھتا ہوں خیر آباد کی سو گائز فانلی میں اٹھک ریور آ چکا ہوں جو کہ بس یہاں سے روڈ کراسنگ کرتے ہوئے جا رہا ہوں یہ روڈ کراسنگ یہ ساتھ ہی اٹھک ریور ہے پس ہم پہنچ چکے ہیں یہ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد یہاں سے نیچے کی طرف راستہ جاتا ہے نا پہنچ گئے اپنے منزل پہ فانلی میں اٹھک ریور آ گیا ہوں یہ ساتھ ہی مرکیٹے بھی ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھلونوں کی سامان بھی ہیں آگے تھوڑا سا آگے ہوتل ہیں تو یہ دکانیں آگے تک جاتی ہیں یہ ابھی جو ہے نا یہاں سے ہم جائیں گے اندر شاید یہ گئٹ بند ہے دوسری گئٹ سے جاتے ہیں ابھی جو میں نے گئٹ دکھایا وہ پہلا گئٹ تھا وہ فی الحل بند کیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے نا اسی راستے سے چلتا ہوا جا رہا ہوں بس تھوڑا سا آگے جو ہے نا اس دوسرا گئٹ ہے وہاں سے جانے کا راستہ ہے یہ گائز مجھے مل گیا یہ راستہ گئٹ ان کینٹری پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں کے بارے میں تھوڑا سا گائٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہو کیونکہ بہت سے فیملیز ویکنڈ پہ یہاں پہ آتی ہیں کشتی بے بیٹھنے کی شوقین ہو تو بورڈ رائٹ ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ جٹس کی چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے بچوں کے لیے بے انتہا ایکٹیوٹیز موجود ہے جو آپ کے ساتھ آنے والے بچے ٹرائی اور انجوائی کر سکتے ہیں پانی والی کشتی کے ساتھ ساتھ ہوا والی کشتی بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہاں پر کیمل رائڈنگ بھی اویلیبل ہے اگر آپ چاہو تو اونڈ کی سواری بھی کر سکتے ہو آپ کے سوچ سے زیادہ تھنڈا پانی ہے تو نہا سکتے ہو ابھی بھی بہت سے لوگ نہا رہے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں اچھی اچھی تصویریں بنا سکتے ہو بہت سے لوگ اپنے ساتھ کھانا پکانے کا سامان یہاں پر لاکر کھانا پکاتے ہیں چاہو تو آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ بورڈ رائڈ لینا چاہتے ہو تو اس کی فیس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں چھوٹا راؤنڈ آپ کو پڑے گا چار سو روپے میں اور بڑا راؤنڈ جو ہے سات سو روپے میں سو گائید آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک اور چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب کنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بائی آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو یار نا دے گاسی آتی ہے میرے گو موسیقی